بسم اللہ الرحمن الرحیم لاسٹ لیکچر میں ہم نے یہ دیکھا کہ بریٹن ووڈ سسٹم یا فکسٹ ایکسچینج ریٹ سسٹم کیسے فنکشن کرتا ہے اور اس لیکچر میں ہم یہ سیکھیں گے کہ کیسے فکس ایکسچینج ریٹ سسٹم جو بھی جیسے بھی فنکشن کرے اس کے کچھ ایشوز ہیں اس سے ریلیٹڈ کچھ پرابلمز ہیں وہ کیا ہیں تو اس میں ہم پہلا کیس یہ لیتے ہیں کہ دی ویلیویشن اور ری ویلیویشن ان فکسٹ ایکسچینج ریٹ سسٹم یعنی کہ ایکسچینج ریٹ ایک فکسٹ لیول پہ نہیں رہ سکتا یا آپ کو اسے دی ویلیو کرنا پڑے گا یا آپ کو اسے ری ویلیو کرنا پڑے گا یہاں ایک پوائنٹ ایمپورٹنٹ آپ نے سمجھنا ہے وہ یہ کہ میں زیادہ تر ورڈ ڈیپریسییشن یوز کرتا رہا اور یہ پہلی سلائیڈ یا پہلا لیکچر ہے جس کے اندر میں ورڈ یوز کر رہا ہوں دی ویلیویشن تو دی ویلیویشن اور ری ویلیویشن یہ کانسپٹس ہیں جو فکسٹ ایکسچینج ریٹ سسٹم میں صرف یوز ہوتے ہیں لیکن آج کے دور میں چونکہ فکسٹ ایکسچینج ریٹ سسٹم ہے ہی نہیں تو اس لیے ہم ورڈ ڈیپریسییشن اور اپریسییشن یوز کرتے ہیں تو جب ہم فکسٹ ایکسچینج ریٹ سسٹم ڈسکس کر رہے ہوں گے تو ہم ری ویلیویشن اور ڈی ویلیویشن ہی یوز کریں گے اب سٹارٹ ہم یہاں سے لیتے ہیں کہ ایک کانٹری کی کرنسی اوور ویلیوڈ ہے تو پچھلے لیکچر میں ہم نے یہ سیکھا کہ جب کسی کانٹری کی کرنسی اوور ویلیوڈ ہو تو سینٹرل بینک کو انٹروین کرنا پڑتا ہے اور انٹروینشن کیا ہوتی ہے کہ وہ ڈومیسٹک کرنسی پرچیز کرتا ہے جس کا مطلب ہے فارن کرنسی سیل کرے گا اب اگر ایک کانٹری کی کرنسی مسلسل اوور ویلیوڈ رہے اور اس کے بدلے سینٹرل بینک وہ کرنسی پرچیز کرتا جائے ڈومیسٹک اور فارن کرنسی سیل کرتا جائے تو ایک وقت آئے گا کہ اس کے فارن ایکسچینج ریزروز کم پڑ جائیں گے تو جب فارن ایکسچینج ریزروز کم پڑ جائیں گے تو اس کا مطلب ہے سینٹرل بینک کرنسی کو اس لیول پہ مینٹین ہی نہیں رکھ پائے گا تو پھر وہ نتیجہ کیا کرے گا کہ وہ اس کی اوور ویلیویشن کو ختم کرنے کے لیے خود ہی اپنی کرنسی کو ڈی ویلیو کر دے گا تو اس کا مطلب ہے ڈی ویلیویشن مجبوری ہو جاتی ہے سم ٹائنگ تو اس کا مطلب ہے فکسٹ ایکسچینج ریٹ سسٹم جو ہے وہ پراپر نہیں ہے وہ کام نہیں کر سکا مجبوری سے ایک وقت آئے گا جب سینٹرل بینک کو اپنی کرنسی کا ٹارگٹ خود ہی ڈی ویلیو کرنا پڑے گا اس کے مقابلے میں اگر ایک کرنسی جو ہے وہ انڈر ویلیوڈ ہے تو ہم نے دیکھا تھا کہ پھر فکسٹ ایکسچینج ریٹ سسٹم کے لیے ضروری ہے کہ سینٹرل بینک اپنی ڈومیسٹک کرنسی سیل کرے اور سیل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ فارن کرنسی جو ہے وہ پرچیز کرے تب ہی جو ہے وہ آپ پیریٹی مینٹین کر سکتے ہیں فکسٹ ایکسچینج ریٹ سسٹم میں اور کرنسی جو ہے وہ انڈر ویلیوڈ جو ہے وہ رہ سکتی ہے اب یہاں پہ ایشو کیا ہوگا ایشو یہ ہوگا کہ اگر سینٹرل بینک یہ رکھنا چاہتا ہے تو ضروری ہے کہ وہ فارن ایکسچینج ریزروز بیلڈ کرتا جائے اب اگر کسی کنٹری کے انٹرسٹ میں نہیں ہے دیو ٹو ڈیفرنٹ ریزنز کہ وہ بہت زیادہ فارن ایکسچینج ریزروز اکیومیلیٹ کرے تو اسے اگر فارن ایکسچینج ریزروز کی اکیومیلیشن روک نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے وہ فارن ایکسچینج مارکٹ میں انٹرونشن روکے گا تو پھر تو جو ایکسچینج ریٹ ہے وہ اپنے لیول پہ جو پار ویلیو پہ منٹین کرنا چاہتا ہے سینٹرل بینک وہ منٹین نہیں رہ سکے گا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ پار ویلیو ہی چینج کر دے گا یعنی کہ ایکسچینج ریٹ کی فکس ویلیو ہی چینج کرے گا اور انڈر ویلیویشن کے کیس میں وہ ایکسچینج ریٹ کو ری ویلیو کرے گا تو اس کا مطلب ہے کبھی ڈی ویلیویشن کرنی پڑتی ہے کبھی ری ویلیویشن کرنی پڑتی ہے ایکسچینج ریٹ فکس رہی نہیں سکتا یہ سب سے بڑا پرابلم ہے اس کا دوسرا پرابلم ہے پرفیکٹ کیپٹل موبیلیٹی کے کانٹیکسٹ میں اب یہ سمجھیں کہ میں نے کیپٹل موبیلیٹی کی بات تو پہلے بھی کی کیپٹل موبیلیٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ملک سے دوسرے ملک میں کیپٹل جانے پہ کوئی ریسٹرکشن ہے یا نہیں ہے اور جا سکتا ہے یا نہیں جا سکتا ہے جا سکتا ہے تو موبائل ہے لیکن جب ہم کہتے ہیں پرفیکٹ کیپٹل موبیلیٹی اس کا مطلب ہے کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے اور تھوڑی سے تھوڑی چینج اگر ایکسپیکٹڈ ریٹان میں آ جائے تو کیپٹل ایک دم ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری میں فلو کر جاتا ہے یہ کہلاتا ہے پرفیکٹ کیپٹل موبیلیٹی جب پرفیکٹ کیپٹل موبیلیٹی ہوتی ہے تو جو سینٹرل بینک کی فاریکس مارکٹ میں انٹروینشن ہے اور اسپیشلی سٹریلائزڈ انٹروینشن ہے کیونکہ انسٹریلائزڈ انٹروینشن کے اپنے پرابلمز ہیں تو سٹریلائزڈ انٹروینشن جو ہے وہ ان ایفیکٹیو ہو جاتی ہے اگر آپ کی ایکانومی میں پرفیکٹ کیپٹل موبیلیٹی ہو اس کی وجہ یہ ہے کہ پرفیکٹ کیپٹل موبیلیٹی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایشو نہیں ہے کوئی رسٹرکشن نہیں ہے کیپٹل کے ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری میں جانے پہ تو ذرا سا ریٹ آف ریٹان چینج ہوا ایسٹس کی اوپر ڈومیسٹک اور فارن کنٹری میں تو ایک دم کیپٹل ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری میں چلا جائے گا اور نتیجہ ہوگا انٹرسٹ پیارٹی کنڈیشن جس کا مطلب ہے ایک دم سے ایکسچینج ریٹ ایسے ایڈجسٹ کرتا ہے کہ دونوں کنٹریز میں ریٹ آف ریٹان سیم ہو جاتا ہے تو ریٹ آف ریٹان سیم ہونے کی وجہ سے جو انٹرونشن ہے وہ یوسفل نہیں رہے گی وہ ایفیکٹیو نہیں رہے گی تو اگر فار ایکزیمپل آپ کا ایکسچینج ریٹ اوور ویلیوڈ ہے تو سینٹرل بینک کو کیا کرنا پڑے گا ڈومیسٹک کرنسی پرچیز کرنی پڑے گی لیکن اگر وہ سٹریلائز انٹرونشن کرتا ہے اور ڈومیسٹک کرنسی پرچیز کر لیتا ہے تو اس کے ایفیکٹس جو ہیں وہ ایکانومی کی اوپر نہیں آئیں گے کیونکہ ریٹ آف ریٹان جو ہے وہ دونوں کنٹریز کا آپس میں برابر رہے گا تو اس کا مطلب ہے جو کرنسی کی آور ویلیویشن کی وجہ سے ڈپریسی ایٹ ہونے کے چانسز ہیں وہ پریشر ویسے کا ویسا رہے گا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک کنٹری انٹرونشن کے ذریعے جو اپنے فارن ایکسچینج ریزرورز ہیں وہ ڈپلیٹ کرتا جائے گا لیکن سٹیل پرفیکٹ کیاپٹل موبیلیٹی کی وجہ سے جو ایکسچینج ریٹ ہے وہ اپنے لیول پہ کانسٹنٹ رہی نہیں سکے گا تیسرا جو ایمپورٹنٹ پرابلم ہے فکسٹ ایکسچینج ریٹ سسٹم کا وہ ہے سپیکولیٹیو اٹیکس ہم نے دیکھا ایک کرنسی آور ویلیوڈ ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ سینٹرل بینک کیا کرتا ہے کہ اس کو منٹین کرنے کے لیے اپنی کرنسی پرچیز کرتا جاتا ہے اور فارن کرنسی جو ہے وہ سیل کرتا جاتا ہے اور ہمیں پتہ ایسا سینٹرل بینک انلیمیٹیڈ نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے پاس فارن ایکسچینج ریزرورز ختم ہو جائیں گے اور جب انلیمیٹیڈ نہیں کر سکتا تو الٹی میٹی وہ اس کرنسی کو ڈی ویلیو کر دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے جو کرنسی ڈی ویلیو ہونے کے چانسز ہیں لوگ وہ کرنسی سیل کرنا شروع کر دیں گے اور جس کرنسی کے ری ویلیو ہونے کے چانسز ہیں اس کو پرچیز کرنا شروع کر دیں گے اس کو کہتے ہیں سپیکولیٹیو اٹیکس یعنی کہ ایک کنٹری کا جو انویسٹر ہے اسے ایک کرنسی نہیں چاہیے لیکن وہ اس لیے پرچیز کرنا شروع کر دیتا ہے کیونکہ اس کرنٹ کرنسی نے جو ہے وہ انکریز ہونا ہے ویلیو میں تو یہ جو سپیکولیٹیو اٹیکس ہیں یہ صرف اور صرف فکسٹ ایکسچینج ریٹ سسٹم میں ہوتے ہیں فلیکسیبل ایکسچینج ریٹ سسٹم میں یہ سپیکولیٹیو اٹیکس نہیں ہوتے Thank you